بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگرہ جی میں پریزیڈنٹ پاکستان سکائٹرک سسائیٹی اور چیئرمنٹ ڈپارٹمنٹ آف سکائٹری انڈ بیہیوریل سائنسز فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹری فیصلہ باد میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں تیس مارچ کو دنیا بار میں ورلڈ بائی پولر افیکٹیو ڈیس آرڈر کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسی سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ بیماری عموماً ایک پرسنٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے اور زیادہ تا لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں ان کی عمر بیس سے پچیس سال ہوتی ہے دوسری صورت میں بیماری کو ایک کس طوار بیماری بھی کہتے ہیں کہ جس میں مریض کو کبھی علامات آتی ہیں اور وہ بیچ میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بائی پولر ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مریض میں دو طرح کی علامات آ سکتی ہیں ایک اپورڈ پول ہے جس کو مینیا کہتے ہیں اور ایک ڈاؤنورڈ نیچے کو جانے والا پول ہے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں ان دونوں کی تھوڑی بہت علامات بتاؤں گا میں پھر ہم ان کی وجوہات اور علاج کے بارے میں بات کریں گے سو مینیا ہے جو اپورڈ پول جس میں مریض زیادہ باتیں کرتا ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے اس میں انرجی بڑھ جاتی ہے خرچہ زیادہ کرتا ہے غصہ کرتا ہے بڑے دعووں کی ہم نے بات کی کہ وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر یا کوئی بزرگ ولی ایون پیغمبری کے دعوے بھی کر دیتا ہے کپڑے اس کے زیادہ کلرفل ہوتے ہیں اور اس میں جھجک اور پرواہ ختم ہو جاتی ہے اور نیند کی ضرورت اس کو کم محسوس ہوتی ہے تو یہ عموماً کومن علامات ہیں جن کی وجہ سے ہم مریض کو پہچان سکتے ہیں اس میں تیزی آنا اس میں غصہ آنا کچھ میں شک بھی آ جاتا ہے تو اگر طاقت بڑھ جائے تو وہ مینیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مریض ٹھیک ہوتے ہوتے باز کا دوسری طرف سوچ ہو جاتے ہیں یا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہوتے بھی یا اس کے بغیر بھی باز کا تو ان میں ڈپریشن ہوتی ہے پہلے یا بعد میں آ جاتی ہے ڈپریشن میں بالکل الٹ پکچر ہوتی ہے جس میں مریض اداسی کا شکار ہوتا ہے سوستی اور کہلی کا اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا لوگوں سے ملنے بولنے کو دل نہیں کرتا اپنی سیلف کیر وہ اس طرح نہیں کرتا وہ جس طرح زیادہ انرجی مینیا میں محسوس کرتا ہے ڈپریشن میں انرجی کام ہو جاتی ہے اور اتنا ہلتا جلتا نہیں ہے اس میں اداسی پریشانی آ جاتی ہے رونا بھی آ سکتا ہے اور زیادہ شدید کیسز میں ظاہرہ اس کی اس کو زندگی بھی اچھی نہیں لگتی سوری سائٹ کی تھوٹس بھی اس میں آ جاتی ہیں اور اس کی ورکنگ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے مینیا میں کام زیادہ کرتا ہے یہاں اس کی وہ کپیسٹی کام ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس بیماری کی وجوہات کی بات کریں تو عموماً یہ موروسی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف فیکٹرز ہیں جو اس میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جیسے دماغ میں بائیو کیمیکل کی چینجز سے روٹنین کا لیول کام ہو جائے تو ڈپریشن ہوتی ہے ڈوپامین وغیرہ بڑھ جائے تو مینیا کی علامات آ سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ جو عدویات استعمال کرتے ہیں ڈرگز آف ایبیوز جیسے چرس ہے جیسے کینابیس ہے آپ کہہ لیں اور آئیس وغیرہ ہے جو باقی ڈرگز ہیں اس کے لینے والے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں پھر کچھ میڈیکل کی ڈرگز ہیں جیسے ٹی بی کی عدویات ہیں یا سٹیرویڈز ہیں لوگ آج کل جیسے کووڈ کی علاج میں استعمال کر رہے ہیں تو کچھ اور میڈیکل عدویات سے بھی مینی ہیں جیسی علامات آ جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سٹریس میں پریشانی میں بہت زیادہ صدمہ آ جائے بہت زیادہ خوشی آ جائے اور آپ بے آرامی ہو آرام نہ کر پائیں اور شدت ہو آپ کی باقی کوئی سٹریس بہت بڑا آ جائے سر پہ چوٹ لگ جائے بخار ہو جائے ان صورتوں میں بھی یہ بیماری شروع ہو سکتی ہے اب اگر جیسے دونوں کے علاج کی ہم بات کریں گے میینیاں جیسے تیزی ہو جائے تو ایسے مریضوں کو چونکہ گھر میں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے عمومن ہم ان کا ایڈمیشن ایڈوائز کرتے ہیں ان کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اور جسمانی وجہ نہ ہو فیزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں مطالقہ وجوہات کے لحاظ سے اور ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں بلکل قابل علاج بیماری ہے ایسی عدویات آویلبل ہیں جو کہ ہرگز نشاہ آور نہیں ہیں جیسا کہ لوگ عمومن سمجھتے ہیں ان سے ایسے مریض سنبھل جاتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اب جیسے ڈیپریشن کا مریض ہے اس میں ظاہرہ تھوڑی سے ہمیں مختلف عدویات دینی پڑتی ہیں اس کا موڈ اپ لفٹ کرنے کی ضرورتی ہے ڈیپریشن کی دوائی دیتے ہیں لیکن چونکہ یہ بیمار بار ہونے والی بیماری ہے اس لیے مین ٹریٹمنٹ اس کا ہم اس کو کہتے ہیں موڈ سیبلائزرز جو ایسے مریض کو درمیان میں رکھیں نہ تیزی میں جانے دیں نہ ڈیپریشن میں جانے دیں جیسے آپ اپنے مہنگے الیکٹیکل آلات کے لیے سیبلائزرز استعمال کرتے تھے اب ان میں ان بیلٹ بھی آتا ہے کہ وہ وولٹیج کم زیادہ ہو تو سنبھال لیتا ہے اسی طرح موڈ سیبلائزرز ہم دیتے ہیں مریض کو کہ اس کا دماغ اوورشوٹ بھی نہ کر جائے اور وہ ڈیپریشن میں بھی نہ جائے اور ایسی عدویات عموماً مریض کو اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر فیملی میں بھی ہو مروسی بھی ہو اور اس کے پہلے بھی اپیسوڈ رہی ہو کام از کام تین سے پانچ سال استعمال کرنی پڑتی ہے اور بعض کات ان کا لیول بھی سیرم لیتھیم لیول میر کرنا پڑتا ہے لیکن سب سے اہم بات تو ڈاکٹر کو فالو اپ کرنا ہے اور لگاتار ان کی عدویات کھانا ہے اور نہ صرف عدویات اس میں سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو ہم نفسیاتی طریقہ آج کہتے ہیں سائیکو تھرپی سے سی بی ٹی سے ایسے مریض مینیا والے اور ڈپریشن والے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس طریقہ آج کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور سوشل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی شامل کر کے چلاتے ہیں اب گھر والوں کے لیے فیملی والوں کے لیے کیا میسج ہے احتیاط ہے کہ ایک تو ظاہرہ مریض کی علامات کے بارے میں آپ نے آپ کو اپ ڈیٹر رکھیں اویر رہیں اگر مریض میں تھوڑی تیزی آ جائے یا اس کی نیند اڑ جائے یا وہ ایسی باتیں کرے جیسے خرچہ زیادہ کرنا زیادہ کلرفل کپڑے پہننا تھوڑی اوور فیملیر ہو جائے تو جہاں اس کے رویے میں چینج آئے یا ڈپریشن کا سٹارٹ ہو جائے اداسی پریشانی آ جائے دونوں صورتوں کے بارے میں آپ نے آپ کو اپ ڈیٹر رکھیں اور اپنے مطالقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ جلدی علاج ہو سکے مریض پیچیدگی میں نہ جائے اور اگر ہم بیماری کی نوعیت کو سمجھیں تو اچھے علاج سے ایسے مریض کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں ان کو دوبارہ بیماری ہونے کے چانس بھی کام ہو جاتے ہیں اگر وہ ریگولر ٹیٹمنٹ لیں اور وہ افیکٹیو پروڈکٹیو اور یوزفل لائف گزار سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے اس بیماری کے بارے میں آپ نے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھیں گھر میں فیملی میں کہیں بھی ہے یا دوسروں کو بھی اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں اور نہ صرف ایجوکیٹ کریں اس کی پراپر ٹیٹمنٹ ہمیں بائیو سائیکل سوشل موڈل کو فالو کرنا چاہیے کہ بائیولوجکل آسپیکٹس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے سائیکلوجکل اور سوشل کو اس کی ایٹیالوجی میں یعنی کس کی وجوہات میں بھی اور علاج میں بھی اسی موڈل کو فالو کرنا چاہیے اور گبرانہ نہیں چاہیے مریض سے ظاہرہ جب وہ تیزی میں ہو اسے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے اس کو علاج کی طرف راگب کرنا چاہیے اور اس ٹریٹمنٹ پلان کو فالو کرنا چاہیے مجھے امید ہے آپ لوگ اس کومنلی اکرنگ مواری جو کے ایک پرسنٹ لوگوں میں ہوتی ہے خواتین و حضرات میں اس کی ریشو ایک جیسی ہے کچھ اس کے بارے میں ایجوکیٹڈ ہو گئے ہوں گے اور اس کو بہتر سمجھنے میں اور اچھا اس کو مینٹین کرنے میں دوسرے لوگوں کو بھی گائیڈ کریں گے اللہ حافظ